مبارک محفل ماشاءاللہ ایک بار پھر ہم اللہ کی توفیق سے یہاں حاضر ہیں انشاءاللہ آج بھی گیارہ سے بارہ یہاں موجود ہوں گے اور آپ کو جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کو سنیں گے اور مکمل رہنمائی کے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی ہے آئیے آج کے جو ہمارے مہمان علماء ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان شیخ نور الاسلام مدنی صاحب موجود ہیں شیخ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے ماشاءاللہ وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس وقت کشنگن بحار میں جامعہ الامام بخاری میں ماشاءاللہ استاذ ہیں ٹیچر ہیں آپ اور ایک اچھا تجربہ ہے اس طریقے سے ہمارے دوسرے مہمان شیخ عبدالشکور بدنی صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشائق کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے دعا بھی کرتے ہیں اپنے مشائق کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں مزید برکت دے علم برکت دے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ خدمات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ خوبصورت سا پروگرام یہ شروع رمضان سے چل رہا ہے اور ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہر دن جب ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے ہم اپنے مہمانوں سے خاص پیغام لیتے ہیں جو رمضان سے متعلق ہوتا ہے اور رمضان سے متعلق مختصر پیغام ایسا پیغام کے جس کی سماد میں ضرورت ہے تو سن کر بھی لگتا ہے کہ واقعی بہت اہم پیغام ہے اور اس کی ضرورت ہے تو آج بھی انشاءاللہ اس ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے خاص پیغام لیں گے پیغام کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے سوالات کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پہ آپ ڈائل کر کے آپ ڈائریک سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور اسی طریقے سے اگر آپ لائیو ہمیں چیٹ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر تو یوٹیوب پر چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں اچھا ایک خاص گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے ایک طرح سے دعوتی چینل ہے یہاں پر جو بھی کچھ سوالات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں ممکن ہے کہ آپ کے شیئر کی وجہ سے آپ کے لائک کی وجہ سے بہت سے لوگوں تک یہ بات جائے اور کسی کی اصلاح ہو جائے کسی کے عمل میں اضافہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے کسی اور کو ضرورت تھی کسی اور کے علم اضافہ ہو جائے اور اس کی صلاح ہو جائے تو انشاءاللہ آپ بھی صرف ایک شیر کی وجہ سے ایک لائک کی وجہ سے ہمارے اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں آئیے پیغام لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شیخ کوئی خاص پیغام آج کے لیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومنوالہ اما بعد ناظرین کے لیے آج میرے ذہن میں دو باتیں ہیں کیونکہ آج ستائسوی رات ہے اور کل جمعہ کا دن ہے اور اس تعلق سے دو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان دونوں غلط فہمیوں کو رفع کیا جائے نہ دور کیا جائے ایک غلط فہمی تو جمعات الودا کے تعلق سے ہے کہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اسے جمعات الودا کہا جاتا ہے کہ الودائی جمعہ ہے یا کوئی خاص خصوصیت ہے بلکہ اس میں بہت سارے لوگ کچھ نمازوں کا بھی احتمام کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن پانچ وقت کی الگ سے نماز پڑھی جائے تو پورے سال یعنی پورے زندگی کی قضائے عمری ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے نزدیک ایک مقصوص نماز ہے جس میں چار رکعت پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد چار رکعت میں ایک ہی سلام کے ساتھ تشہہت نہیں بیٹھا جائے گا ایک سلام کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کے لیے بات کہی جاتی ہے اس میں سور فاتحہ پڑھی جائے گی ہر رکعت میں اس کی سور فاتحہ کے بعد پندرہ دفعہ سور قدر پڑھی جائے اور پندرہ دفعہ ایک دوسری سورت پڑھی جائے یہ سور کوسر یہ پوری بات کہی جاتی اس کی وجہ سے فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی جو نماز چھوڑی ہے وہ آپ کی ادا ہو جائے گی تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی حدیث زخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہیں ایسی حدیثیں ہیں جس کے علماء اکرام کہتے ہیں کہ لا اصلہ لہو اس کی کوئی سند ہی موجود نہیں ہے اس کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے تو شریعت میں جمعات وضا کا کوئی تصور شریعت میں جمعات وضا کا کوئی تصور نہیں ہے اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس میں کوئی نماز مشروع نہیں ہے جیسے عام دوسرے جمعہ ہوتے ہیں رمضان کے یہ پورے سال کے اسی طرح یہ جمعہ بھی ہیں اس لئے ہمیں اسے کوئی خصوصی احتمام اس دن نہیں کرنا ہے کوئی مخصوصی عبادت نہیں کرنی ہے یا کوئی مخصوص احتمام نہیں کرنا ایک بات مجھے یہ کلیر کرنی تھی دوسری بات اختصار کے ساتھ یہ کہنی تھی کہ بہت سارے کچھ علماء نے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ رات جو تاق راتیں ہیں تاق راتوں میں اگر جمعہ کی رات آ جائے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ شب قدر ہو وہ قدر کی رات ہو لیکن اس کی سنت میں کوئی دلیل نہیں قرآن و حدیث میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ بعض علماء کا قول ہے اور اہلِ تحقیق محققین نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ شریعت میں کوئی ایسی رہنمائی موجود موجود جمعہ کی رات کی کوئی خصوصی شیخ نور الاسلام مدنی صاحبی موجود ہیں چونکہ ماشاءاللہ ہمارے شیخ پہلی مرتوی یہاں آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ مختصر تاثر مطلب آپ کو کیسا لگا یہاں کا سیٹ اپ سسٹم دیکھ کر تو مختصر تاثر ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ وسلم مباد الحمدللہ یہ سٹ اپ وغیرہ جو ہے میں جتنا جانتا ہوں جتنا تجربہ ہے اس کے حساب سے بہت اچھا ہے اور یہ پرگرام بھی جو وقت کے مطابق اور وقت کے تقاضی کے مطابق ہے بہت سروی ہے پیغرام جو میری طرف سے جو میں بولنا چاہتا ہوں یا دو باتیں دو باتوں کی طرف لوگوں کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک یہ آج جو ستہ اس بھی رات ہے رمضان کی شیخ مافی شاید انشاءاللہ ضرور پیغام لیں گے چونکہ کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک سوال لیتے ہیں انشاءاللہ پیغام انشاءاللہ شروع ہو گیا جی سوال لیتے ہیں کالز سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کا نام فیاض احمد عبداللہ مالک جھارکھن جھارکھن سے فیاض بے جی فیاض بے کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں الحمدللہ شیخ آپ خرید سے ہیں الحمدللہ جی کیا سوال ہے آپ کا شیخ سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کی پیسہ ایک لاکھ روپیہ آئے اس میں سے کتنا فیصل نکالنا پڑے گا شیخ و زکاة یعنی اگر کسی کے پاس یا آپ کے پاس اگر ایک لاکھ روپیہ ہے اس میں سے زکاة کتنا نکالنا ہے جی 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 شیخ فیاض بے الحمدللہ فیاض بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے تو انہیں زکاة کتنا نکالنا ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتوں کہ دیکھئے جو کرنسی کا نساب ہے وہ پانسو پنچانوے گرام چاندی ہے پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر پیسہ موجود ہو اس پر ایک سال گزر جائے تو اسے دھائی فیصد نکالنا ہے تو گویا کہ ایک لاکھ اگر ہے اور وہ پانسو پنچانوے سے زیادہ ہوتا ہے ہم کو اندازہ ہے اور اس پر ایک سال اگر گزر گیا ہے تو یہ صورتحال ہے تو آپ کو دھائی ہزار روپیہ نکالنا ہے آپ کو ایک لاکھ روپے میں سے دھائی ہزار روپیہ نکالنا ہے جی یعنی جو چاندی ہے چاندی کا جو آپ نے بتایا کہ اتنا ہونا چاہیے پانسو پنچانوے گرام پانسو پنچانوے گرام کے برابر پیسہ اگر ہے اس پر ایک سال گزر جائے تو ایسی صورت میں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکنے کی اتنا جو ہے اتنی قیمت ہو پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر قیمت ہو اس پر ایک سال گزر جائے تو اسے دھائی فیصد یا چاریسوہ حصہ اس میں سے نکالنا ہے اور جیسے کہ شیخ میرے پاس باغ ہے تو اس باغ سے اتنی آمدنی میرے پاس پانچ لات کی آمدنی آئی ہے تو اس میں سے اتنا نکالنا پڑے گا دیکھیں اصل میں جو ہے باغ اگر آپ کا خود کا باغ ہے تو ایسی صورت میں اس کا حساب دوسرا ہوگا اس کا تو کھیتیوں کا حساب یا باغات کا حساب ہوگا تو جب کٹا آپ باغ میں سے فل توڑتے ہیں جب فل جمع کیے جاتے ہیں تو ایسی اس وقت جو ہے اس کے جب توڑنے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کو اگر آپ کی سیچائی جو ہے وہ فطری اعتبار سے ہوئی ہے یعنی نہر سے ہوئی ہے یا زمین میں نمی ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس پاس جو ہے کوئی چشمہ ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس میں سے آپ کو دس فیصد نکالنا ہے آپ کو دس فیصد نکالنا ہے اور اگر آپ کی سیچائی جو ہے مصنوعی طریقے سے ہوئی ہے پم فیصد آپ نے لگایا ہے کہیں سے آپ پانی لے کر آ رہے ہیں اس میں خرچہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پانچ فیصد نکالنا ہے تو اس کو سمجھئے یہ سامان تجارت نہیں ہے بلکہ اگر آپ کا اپنا باغ ہے جس میں پیداوار ہوتی ہے پھلوں کی تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سچائی کا طریقہ کیسا اس کے اعتبار سے دس فیصد کٹائی کی وقت یا پھل توڑنے کی وقت جب چنا جاتا ہے پھل اس وقت آپ کو دس فیصد یا پانچ فیصد نکالنا ہے جی اس لئے میں قیمت نہیں کہہ رہا ہوں قیمت کچھ بھی ہو سکتی جی 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 اس کے آمدنی پانچ لاکھ آئی ہے شیخ تو اس نے پیسے کی فیصد نکالیں گے کہ وہ پھل کے اعتبار سے پھل کے اعتبار سے نکالی یہ کچھ کہا ہے اس بارے میں جو بات یہ ہے کہ عجیش شیخ نے عبدالشکر صاحب نے کہا کہ سی چائی آسمانی بارش سے ہے یا خود کی اپنی کوشش تو اس میں اصل میں یہ اس میں ہے کہ جو فواقے جو فواقے اور خضروات کہتے ہیں یعنی سبزی اور فل فروٹ ہے تو اس کی اصل میں یہ تجارت مال تجارت کے حساب سے وہ تجارت وہ پیسہ اگر جمع ہے اور ایک سال گزرتا ہے تب اس میں زکاة ہے اصل میں یہ جو کھیتی کی الگ ہے جس کی ہوں چاول دھان اس کا الگ ہے اور وہ فواقے کا الگ ہے فواقے یعنی جو سبزیاں ہیں یعنی جو فواقے میوے عام ہے لیچی ہے سیب ہے یہ سب کا اس طرح اس طرح اس طرح ہے یعنی ہموالی تجارت میں آئیں گے ہموالی تجارت ہموالی تجارت میں اور پورا اگر جتنی بھی آمدنی ہوئی ہے پورا سال گزرنے کے بعد اس کے پاس جتنا بچارہ تو اس پر زکاة دادہ کرنا ہے یہ اصل فواقے ہیں یہ جو دکتر یہ فیاض بھی ٹھیک ہے شیخ کی اپنی راہ ہے دیکھیں اس سے پہلے بات ہو چونکہ شیخ کی اپنی راہ ہے دیکھئے خجور میں بھی تو اللہ کے رسول نے خجور میں کشمش میں وہ بھی تو فواقے ہیں خجور بھی فواقے ہیں کشمش بھی فواقے ہیں اور اس میں ٹھیک ہے باقی چیزیں جو اس کے علاوہ جو میوے نہیں ہیں جن کو خوش کر کے نہیں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں فواقے کوئی الگ سے اس کی دلیل ہے فواقے کے تعلق جس کا ادخار جس کا ادخار نہیں کیا جاتا ہے جیسا ادخار یعنی جس کو جمع کرتے نہیں رکھا جاتا ہے اس کی بات ایسی جو میں بولا ہوں اور جس کو جمع کرتے رکھا جاتا ہے لیکن جس کو گزا کے طور پر ٹھیک ہے شیخ یہ رائے ہے اور میری رائے یہ ہے کی چونکہ اس میں اخلاف ہے جیسے فواقے جو میوہ اجاد اس کو کہتے ہیں جس میں منصوص تو یہ ہے کہ کشمش کا ذکر ہے اور جو ہے وہ کھجور کا ذکر ہے باقی چیزیں جو ہیں دوسرے پھل ہیں اس میں زکاة ہے کی نہیں ہے اس میں علماء اکرام کا پرانا اختلاف ہے اس میں جو بات مجھے صحیح لگتی ہے کہ ان تمام چیزوں میں زکاة ہے اور اس کی دلیل جہاں سے پہلے ہم نے ایک سوال میں جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ زمین سے جو کش نکلتا ہے اس میں سے آپ کو دینا ہے اور جو خضروات کے بارے میں جو حدیث ہے علماء اکرام نے کہا کہ وہ ضعیف حدیث ہے اور اسی طرح علماء اکرام نے استدلال کیا ہے کہ جس چیز کو بھی جو ہے آسمان سہراب کرے اس میں عشر ہے اس میں بھی جو عموم پایا جاتا ہے شیخ صریف تاکہ دونوں رائے سامنے رہے دونوں رائے سامنے شیخ کا مطلب یہ ایک مشہور راہ ہے ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات ہے شیخ کے مشہور راہ ہے جو عائم ثلاثہ کا تقریباً مذہب ہے کہ اس میں جو ہے ہر سب میواجات میں جو مکیل ہو مدخر ہو اس میں زکاة ہے ایک دوسری رائی یہ ہے اور میں افشارہ کر دوں کہ جو فیق الحدیث مشہور کتاب ہے اردو میں اس میں بھی جو ہے صحابہ کتاب نے اسی قول کو ترجیح دیا ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اس میں زکاة ہے تو اب ہمارے جو سائل ہیں وہ مطمئن جس بات سے بھی ہو جائیں اور کسی اور عالم سے بھی پتا کر لیں لیکن مطمئن جس بات سے اس کے اعتبار سے بات ہو دیجئے جی عزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی فیاض بھی بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی ہم اگلا سوال لیتے ہیں قول سے اسلام علیکم حلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام حلو حافظ جی آپ کا نام میرا نام حسن نام ہے گجرات کچھ سے بول رہا ہوں کچھ گجرات نام کی بتایا ہم نے حسن بھائی حسن بھائی اچھا ماشاءاللہ کیسے ہیں حسن بھائی خرید سے ہیں آپ اللہ کا ایسا ہے آپ کیسے الحمدللہ جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ایسا ہے کہ جیسے کہ پانی پہ الحمدلہ پڑھتے ہیں کوئی چیز پہ دم کر دیں ہے تو کیسا ہے یعنی دم کرنے کے لیے دیکھو میرے پاس آتے ہیں مجھے پانی پہ دم کر دوں یا کوئی چیز رہتا ہے یعنی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اللہ ہم جو پڑھ کے ایسا کچھ میں بلا کرتا ہوں یعنی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ پڑھ کے دم کرتے ہیں میرے کو دم کرنے کا بہت ہے لیکن میں کرتا نہیں میرے کو اتنا اس کا وہ شکرہ نہیں اس کے لیے آپ کو لیں جی جی ہمارے بہت کرتے ہیں اچھا تو یہ عمل پیسا ہے جی جی حسن بھائی کا گجرات سے سوال ہے دم سے مطالب الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ دیکھئے جو میری معلومات ہیں اس کی حد تک میں بات کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ انسان دعائیں پڑھ کے جو بھی دعائیں ہیں آتن کرسی ہے معاویدات ہیں اور جو دیگر دعائیں اسے پڑھ کے اپنے بدن پر پھوکے اپنے بدن پر دم کرے یا سامنے والے کے بدن پر دم کرے لیکن یہ معلومات کی حد تک اللہ کی رسول سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے اور پھر بعض علماء کرام استدلال کر رہے ہیں ایک حدیث سے جو اس مسئلے میں اگرچہ نہیں ہیں لیکن استدلال کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھوکنے سے منع کیا ہے تو بعض علماء کرام اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ گویا کہ جو پانی پیا جائے ہاں جو بھی چاہے میں پوں یا کوئی اور پیئے جو کس پانی کو پیا جائے اس میں پھوکنا نہیں چاہیے تو اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ یہ موقف تقویت پایتا ہے لیکن میں پوری طرح میرا رجحان دم واضح نہیں ہے لیکن کیونکہ علماء کرام اجازت دیتے ہیں لیکن جو علماء کرام اجازت دیتے ہیں ان کی دلیل کیا ہو سکتی ہے میرے ذہن میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی تو میرا موقف یہ کہ جب تک کوئی بات واضح نہ ہو آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ پانی میں دم کر کے بھی موزیتین کا تذکرہ تو ملتا ہے کہ موزیتین پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے دم بدن پر آپ کریں اس کا میں انکار کہاں کر رہا ہوں میں بدن کے انکار نہیں کر رہا یہ بات اصل میں ہے کہ پانی یا تیل یا کسی بھی چیز میں کچھ پڑھ کے فوقیں اور اس کو استعمال کریں اس بارے میں کوئی حدیث جیسے شیخ نے کہا تو میری بھی جانکاروی کے حساب سے کہیں نہیں ہے ابھی تک مجھے حدیث تیرے نہیں ملی ہے اس طرح کی سویت ہاں اس طرح نے البتہ یہ ہے کہ اس میں اسی لیے کہ کوئی بھی آدمی وہ تو پڑھ کے فوقے اس کے اوپر ڈائریکٹ ڈائریکٹ پڑھ کے فوقے چاہے موزیتین ہے یا اور کوئی سورہ فاتحیہ اور جو بھی دعائیں جو پڑھ کے فوقنا چاہتا ہے یا اس میں البتہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں جسے شیخ نے کہا انہیں ایک عامل بیان کیا سلف سے بھی کچھ عامل بیان کیا ہے کہ ہاں ان لوگوں نے ایسا کیا یعنی دم کیا جا سکتا ہے مطبع کسی کوئی بیماری ہے تو ان پر پڑھ کے فوق دیں اس میں تو کوئی اشکال ہوتا ہے نبی نے کیا ہے اور تو مسئلہ ہی نہیں بلکہ ایک روایت میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے جہاں درد و تقریم وہاں آپ ہاتھ رکھ جو مشہور دعا ہے کہ انسان کو کہیں درد ہو تو آدمی اس جگہ پر ہاتھ رکھے اور تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ اور سات دفعہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شرمہ اجیدو وحاضر یہ سات دفعہ پڑھے یہ تو دم کرنا تو ثابت اس کا انکار نہیں لیکن یہ پانی پر کسی چیز کو پڑھ کے کسی کو دینا پینے کے لیے یا جسم پچھ رکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو پینے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کی بڑی تعداد نے ایسا کہا ہے کہ جاہز ہے لیکن اس کے لیے کوئی دلیل واضح نہیں اس میں اوسعات نہیں ہونی چاہیے اس لیے کسی اوسعات سے بدہ تخرفہ تارو ناجائز طریقے سے قابیز اور دوسری چیزیں شروع ہی جاتے ہیں بہت بہت شکریہ جی حسن بھئی امیت کیا آپ کو جواب مل گیا بہت بہت شکریہ جی جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم میرے سوال ہے نماز کے مارے میں اکنے نماز پڑھتے ہیں تو کسی راوز اللہ انہیں شیطان رضی پڑھتے ہیں جی اللہ کا سورہ پڑھتے ہیں تو دوسرا سورہ پڑھنے جوہاں سے بسم اللہ ہمارے دن پڑھنے ساچھا سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ناسک سے بات کر رہی ہیں ناسک سے سسٹر ہمارا یہ پروگرام آپ کس مادھیم سے دیکھتے ہیں ہمارے لوگ ٹی وی سے دیکھتے ہیں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ بلکل یہ ناسک سے سسٹر کا سوال ہے کہ جیسے دعائے سانہ پڑھنے کے بات اب ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو کیا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گی اور پھر سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد بہن کا سوال یہ ہے جیسے دعائے سانہ پڑھنے کے بعد وہ اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں اب اس کے بعد ان کو سورت پڑھنی ہے تو کیا بسم اللہ پڑھیں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے گا ہر صورت سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے اس لئے آپ کو سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آپ کو کوئی صورت پڑھنی ہو تو آپ کو بسم اللہ کرنا ہے اس بارے میں بس ایک وات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ ضروری ہے اور دوسری سورہ جو پڑھے گا اس سے پہلے اگر چھوٹ جاتا ہے بھول جاتا ہے تو اس میں اتنے حراج نہیں ہے لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے بلکل ضروری طور پر اوپڑھ البتہ سورہ فاتحہ کے بعد جب بھی سورہ شٹارٹ کریں گے تو وہ پڑھے وہ جائز سنت ہے سنت یہی ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جتنی سورتیں ہیں صرف سورہ فادہ توبہ کو چھوڑ کر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے جی سیستر امید کیا آپ کو جواب ملے گی ہلو جی سیستر شیخ نے جواب دیا سورہ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی سورے آپ پڑھیں تو آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد کوئی سورے پڑھیں اگلا سوال دیتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام شیخ میرا نام عباکر انساری ہے ابوبکر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جھارکن سے جھارکن سے کیسے ہیں ابوبکر بھائی خیریہ سے ہیں آپ الحمدللہ سے آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی کیا سوال ہے ہم کا شیخ سوال یہ ہے کہ ایک گلی سے ہم لوگ گزر رہتے ہیں دس پندرہ یا بیس لڑکے ہاں یہ پڑھ سے گزر رہتے ہیں جو 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 سے تو کیا یہ جو جو سے پڑھنا کب پڑھ رہے تھے آپ یہی تاک رات میں اچھا یعنی ابھی کی بات کر رہے ہیں اس سے تو اس کے تیسوی رات ہیں آج ماشاءاللہ جی شیخ ابوبکر بھائی جھارکن سے الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ جو مشہور دعا ہے سن ترمیدی کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہیں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہ جان جاؤں کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ آج کی رات شبے قدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں تو آپ نے جواب یہ دیا کہ یہ دعا پڑھو تو دو باتیں ایک تو یہ کی جس کی تردید میں کروں گا پہلے کہ اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے جو دعا انفرادی شکل میں ثابت ہے اس کو اکھتہ مل کے نہیں پڑھنا ہے کہ ایک ساتھ پڑھا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے علماء کرام نے بہت ساری جگہوں پر جہاں انفرادی دعائیں ہیں عام طور پر وہاں اجتماعی دعا کرنے کو بدد قرار دیا آدمی اکیلے اکیلے دعا کرے اس کو اکھتہ ہو کر ایک آواز کے ساتھ دعا نہیں کرنی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ دعا عام طور پر کوشش یہ کی جائے کہ جب انفرادی دعا ہو تو آدمی اپنے دل میں دعا کرے یا اتنی آواز میں رکھے جو اس کو سنائی دے بلا وجہ اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کوئی تلبیہ نہیں ہے کیونکہ تلبیہ میں آواز بلند مثال کے طور پر تلبیہ میں آواز بلند کی جاتی ہے باقی جو دعائیں ہیں جس میں بندہ اور رب کا تعلق ہے اس کو اپنے رب کے سامنے کوئی بات رکھنی ہے اور یہ خاصی تو ایسی دعا ہے کہ رب کے سامنے رکھنے والی دعا ہے یہ کوئی تکبیر نہیں ہے یا کوئی تلبیہ نہیں ہے اس لئے آپ اس کو اور اس میں کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس گلی سے آپ گزر رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں کوئی بیمار ہو کسی کو اور کوئی پریشانی ہو تو آپ کی شور کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی تو چونکہ کوئی مسئلہت نہیں ہے اس لئے آپ کو بلند آواز سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ آہستہ آواز سے دعا کرنی چاہیے اور انفرادی اعتبار سے دعا کرنی چاہیے جی جو تو اس میں ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا جان لینا ضروری ہے جیسے عبدالشکور صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے اور یہ دعا ہے اور دعا میں جتنی پوشدگی ہوگی راز چھپکے سے اتنا زیادہ اس میں اخلاص ہوگا اس میں اس سے اتنا زیادہ وہ دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا باعث ہوگا کوشش ہے ہی ہونی چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے اگر کبھی کوئی بلند آواز سے پڑھ بھی دیا یہ نہیں ہے لیکن یہ تکبیر نہیں ہے جو تکبیر عید کے موقع پر تکبیر ہے آیا میں آیا زلحظہ کے موقع پر جو تکبیر ہوتی ہیں تو اس موقع پر زور زور سے کہے تکبیر کہے اور وہ جیسے حضرت عبدالی بن عمر خود مارکٹ میں جاتے تھے اور خود اللہ اکبر کہتے تھے اور دوسرے لوگ بھی اللہ اکبر کہتے تھے یہ اسلامی شعار اور اسلامی معاشرہ کا شعار تھا لیکن ہم لوگ اس موقع پر چپ ہوتے ہیں اور جہاں پہ آدمی کو چپکے سے کہنی چاہیے وہاں اچھی آواز سے تو یہ صحیح نہیں ہے دعا کا اس دعا کا جو مفہوم ہے شیخ کی بات میں ایک اہم پوائنٹ تھا میں اس کو اور تاقید کیلئے بول رہا ہوں کہ شیخ نے میں نے بھی اشارہ کیا تھا شیخ نے بھی اشارہ کیا اور اس کو سمجھنا ضرور کہ تلبیہ تیز آواز سے یعیدین کی تکبیر تیز آواز سے لیکن جو باقی دعایں ہیں اس میں اصل یہی ہے کہ آدمی آہستہ کرے اگر جانبوش کے آدمی تیز آواز میں کہتا ہے تو در ہے اس بات کا کہ وہ بیدت ہو جائے ہم واضح انداز میں نہیں کہتے ہیں لیکن یہ در ہے اس بات کا کہ جو چیز اکیلے میں چھکے سے کہنی ہے اور کچھ چیزیں ایسی کچھ دعائیں کچھ آسکار ایسے ہیں جن کو شریعت نے اس میں یہ کہا ہے کہ بلند آواز میں کہنا آپ دونوں کو برابر کر رہے ہیں گویا ہے کہ آپ شریعت پر ایک طرح سے خلط ملد کر رہے ہیں کم سے کم یہ کہوں گا اس دعا میں جو مفہوم ہے اللہمہ انکا افون تو جو ایک بندہ مانگ رہا ہوتا جو طلب کر رہا ہوتا اس کے اندر بھی مطلب کوئی ایسی بتانے والی چیز نہیں چلانے والی چیز نہیں اس وقت وہ حدیث کے بیان کر دیتا ہوں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعتن یدلہم اللہ یم اللہ دلہ اللہ دلہ ان میں سے ایک آدمی ہے رجل خلا حقی نہیں جو تنہائی میں روتا ہے تنہائی میں روتا ہے روتا ہے مطلب کیا وہ کوئی تکلیف سے نہیں وہ اللہ کو یاد کر کے اللہ سے گڑ گڑ آتا ہے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوشورسی خوشورسی ساہیہ میں اس کو جگہ دے گا تو یہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی عبادت ہے جو راز کی اسی لئے سنت نماز ہے کھر میں زیادہ افضل ہے بلکہ ایک صحیح حدیث میں سوی اختصار سے بات کر دوں کہ صحیح حدیث میں ایک حدیثی آتا گئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ دفعہ صحابہ اقران بلند آواز سے کچھ چیزیں عذکار کر رہے تھے تو اللہ کی رسول نے فرمایا اربعو عالی انفسیکم اپنے آپ پر رحم کرو ترس کھاؤ چلا چلا کی مت دعا کرو کیونکہ جس کو تم سنانا چاہتے ہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے سننے والا بھی ہے تو جو شریعت میں دعائیں آہستگی کے ساتھ پڑھنے کے لئے آئی ہیں اسی کا انتظام ہونا چاہیے جو بلند آواز کے ساتھ پڑھنے کے لئے آئی ہیں اسے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے وہ دعا میں جو کچھ مانگ رہا ہے وہ یقینا دونوں ہی کے درمیان اوچید ہونی چاہیے اسی لئے تنہائی میں جو دعا کرتا ہے اس کا مزہ الگ ہے اور اس میں سواب بھی الگ ہے جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں پاول سے ٹھیک ہے سلام علیکم ناظرین انشاءاللہ ہمارا پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر کال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہمیں آپ یوٹیوب پر لائف دیکھ رہے ہیں تو وہاں انشاءاللہ چٹ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں جی اگلا سوال کال سے دیتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے جی جی زکاة الفطر میں جی زکاة الفطر میں آپ کا محلی کے ایدارہ ہے اس میں لوگ جو ہے اپنے ہستاب سے اپنے ریکم آدھا کر دیتے ہیں وہاں جیسے وہ ساورو کے آل چاوال کھاتا ہے پچاکٹر کے اکھارا ہے اس زر سے اپنے فیملی کی طرف سے اس کو ریکم جمع کر کے وہاں جو اسولین ہے وہ لوگ اس کو ایک پیکس بناتا ہے ماننی کہ ڈھائکلے چاوال اس طرح ڈھائکلے چوائی اس طرح پیکس بناتا ہے ہم دے سکتے ہیں اس طرح پیکس بناتا ہے آپ کا گوست دودھ اس طرح پیکس بناتا ہے ہم دے سکتے ہیں جاری زرابہ کو کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ دارجلین سے سے کیا نام آپ کا محمد عبیوسف اچھا ماشاءاللہ اصل میں آپ نے سوال میں کئی چیزیں آپ نے سکر کر دی ہیں تو جو مسئلہ درپیش ہے آپ کے آرہاں ہم کوئی بھی چیز جسے جسے اچھا والی اگیا ہو یا سیوائی وہ پیک کر کے ایک آدمی کی طرف سے کسی گریب کو دے سکتا ہی یہ اس کا سوال ہے یعنی میں اچھا بات کرتا ہوں فیش شیخ سے آپ جواب دیکھیں میں کچھ بات کرتا ہوں انشاءاللہ فیش شیخ سے بھی بات کریں بھائی کا سوال کیا ہے بھائی کا سوال یہ ہے کی وہ اپنا پیسہ جو ہے زکاة فطر کا یا صدق فطر کا جو بھی پیسہ ایک آدمی کا نکلتا ہے وہ پیسہ کسی ادارے کو دیتے ہیں اور وہ ادارے والے اپنے اعتبار سے وہ جو اس کو پیسہ آیا اس سے سامان خرید کر ایک پیکج بناتے ہیں ایک کٹ بناتے ہیں جس میں تیل بھی ہوگا جس میں شکر بھی سیوائی بھی چاول جو اپنے اعتبار سے جو کچھ وہ رکھ سکتے ہیں جو وہ چاہیں گے وہ ایک رکھتے ہیں اس طرح پیکج بنا کر وہ کٹ بنا کر وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں یہ صورتحال ہے تو کیا یہ ایسا کرنا اس ادارے کا ایسا کرنا یہ کیا مناسب ہے مناسب نہیں شاید سوال اصل یہ ہے تو میں پہلے انشاءاللہ چند باتیں رکھتا ہوں پھر شیخ سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے کہ جہاں تک یہ ہے کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں شریعت کے معاملات میں کہ شریعت کے معاملات کو ویسے ہی رکھیں جیسے شریعت نے رکھا ہے ہر جگہ اپنا تصرف نہ کریں تصرف نہ کریں اصل یہی ہے تصرف نہ کریں تو اب یہ ہے ایک جو اصل بحث ہے کہ آپ نے پیسہ دیا اب ہم یہاں پر یہ بحث نہیں کرتے کہ پیسہ دینا چاہیے یا جو منصوص چیزیں حدیثوں میں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارا یہ یہاں پر راجع قول ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ پیسہ دینے کا جواز ہے اگرچہ افضل یہ ہے کہ جو منصوص چیزیں اس میں سے دیا جائے لیکن جواز ہے تو ابھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ہے جو ڈھائی کلو کا جو بھی آپ تھا پیسہ آپ نے نکال کر کسی ادارے کو دیا ہے تو میرے خیال سے ادارے کو اس میں تصرف نہیں کرنا چاہیے ادارے کو وہ پیسہ اگر آپ نے پیسہ نکالا ہے اصل آپ کے نکالنے کا اعتبار ہے تو آپ نے اگر ادارے کو پیسہ دیا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے صدق فطر کے طور پر غریبوں کو مسکینوں کو دیا جائے تو وہی پیسہ غریبوں اور مسکینوں کو عید کی نماز سے پہلے دے دیا جانا چاہیے وہ ان کو جو ہے وہ تصرف کا حق دینا چاہیے کہ وہ چاہیں یہاں پہ ان کو تصرف کا معلوم ہے کہ مطلب وہ پیسہ دیں گے تو لوگ سامان ہی لوگوں کو دیں گے وہی میں کہہ رہا ہوں جو سوال ہے کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو بھی ادارہ ہے جو بھی لوگ ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں پر یہ بات ہو چکی ہے کہ جو بھی ادارہ ہے اس کو تصرف نہیں کرنا چاہیے اس کو وہ چاہے اگر وہ اناج دیتا ہے سامنے والا آپ کے ہاں آپ کے ادارے میں صدق فطر کے طور پر اناج جمع کرتا ہے یا خجور یا کوئی میوہ جمع کرتا ہے جو منصوص ہے اس یا اس کے علاوہ تو آپ ویسے ہی وہ چیز اٹھا کر جو ہے وہ غریب کو دے دیں یا اگر کوئی پیسہ چمع کرتا ہے تو ویسے ہی پیسہ اٹھا کر آپ غریب کو دے دیں اپنے اعتبار سے اس کی ضروریات آپ جو ہے آپ اس کے وکیل بلاوجی نہ بنیں اس نے آپ کو وکیل نہیں بنایا تو جو ہے آپ اس میں تصرف اصل یہی ہے کہ اس میں تصرف نہ کریں اور جیسا بھی پیسہ آیا ہے یا جو بھی صدق فطر میں آیا ہے وہی چیز اسی صورتحال میں اسی صورت میں وہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا جانا چاہیے اس میں تصرف نہیں کرنا چاہیے اس میں اگر وہ وکیل بنا رہا ہے کہ بھئی یہ پیسہ ہم دے رہے ہیں اس کا آپ کو اناج دے دو خٹ بنا کے دے دو تو میرے خاصل سے نہیں 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 تو بھی نہیں ہو سکتا جسے شیخ نے کہا وہ بات اصل میں ہے کہ بھلائی سنت کی اتباہی میں ہے جہاں تک ہو سکے آدمی ہی سنت کی اتباہ کرتا ہے یہاں تک ایک صرف نہیں مجھال دے دیتا ہوں کہ جیسے حدیث میں ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چپل یا ایک جوتے میں کوئی آدمی نہ چلے تو ایک شیخ ابن عباد سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی ایک مسجد کے دروازے میں ایک چپل کوئی دور پھیک دیتا ہے تو ایک چپل پہن کے دوسری چپل تک جانا چاہیے کی نہیں تو بولا بھائی سنت کی اتباہ جہاں تک ہو سکے اسو اتباہ کرو اور دونوں کو ایک ساتھ پہنو مسئلہ اس میں یہی ہے کہ جیسے شیخ نے کہا کہ آپ اگر وہ کچھ سامان دیتا ہے آماج یا کوئی بھی تو اس کو تقسیم کریں اور روپیہ دیتا ہے تو آپ روپیہ بھی روپیہ ہی تقسیم کریں اس لیے کہ اس کو کس کی ضرورت ہے آپ نہیں جانتے ہیں اور اس کے بعد وہ کس کس آپ جتنے روپیہ کا سامان خرید کے دیں گے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ وقت چلائے اس سے زیادہ اس کا فائدہ استعمال کا فائدہ اٹھا ہے اس کو اچھی جگہ استعمال کر لیں تو اس لیے اس لیے میں اس چلسلے میں میں ایک بات کہا دنا چاہتا ہوں اس میں کہ بہت سے لوگ زکاة میں بھی وہ پیسے کی جگہ پہ کوئی ساری خرید کے دیتا ہے کوئی لونگی اور کوئی کچھ تو یہ جو ہے نا ایک تو اس میں ریاکاری ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اس ایک ساری لے کے یا کیا کرے گی کوئی آورات یا کوئی مال زکاة نمال تو وہ خود غریب کا ہے اس کے حوالے کر دیجئے وہ اپنی ضروریت کے مطابق خرچ کرے گا جہاں جس کی ضرورت پڑے گی اس کے حساب سے زکاة مری میں ماملہ اور صدق فطر میں بھی وہی ماملہ ہے کہ جیسا عدا کرنے نکالنے والے نے دیا ہے اگر کوئی تنظیم کوئی ادارہ اس کو جمع کرتا ہے تو جیسے ان کے پاس چیز آئی ویسے ہی اسی صورت میں غریبوں تک پہنچانا چاہیے خود تصرف کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لیے انشاءاللہ ہم اگلا سوال کال سے لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ہمیں آپ یوٹیوب پر یا فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں آپ کے صرف ایک شیئر کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگوں تک ہماری آواز ہماری یہ دعوت اور کتاب و سنت کی باتیں انشاءاللہ پہنچ سکتی ہیں تو آپ بھی آسانی کے ساتھ ہماری اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والکل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تنویر پورنیہ بھی ہاتھ سے بول رہا ہوں جی تنویر بھئی جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدلہ آپ کیسے ہیں ہمارے ہیں اور عیدگاہ میں عورتوں کے لیے انتظام الگ سے نہیں ہے تو عورتیں جو نماز پڑھیں گی مسجدوں میں پڑھتی ہیں تو کیا اس میں جو ہے وہ امامت کرنے والی عورت ہوگی وہ خدوا بھی دیں گی یعنی کہ مرد حضرات عیدگاہ میں پڑھتے ہیں اور عورتیں مسجد میں پڑھتی ہیں تو عورتوں کی امامت کون کرتا ہے وہ عورت ہی کرتی ہے اور اس میں خدوا بھی دیتی ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے لیکن آج بھی دیکھیں شیخ کیا جواب دیتے ہیں اس سلسلے میں کیا باتیں رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لے ایک سوال اور ہے اچھا ایک سوال اور ہے دیکھیں تنویر میں معافی چاہوں گا کافی لوگ سوال کر رہے ہیں یہاں چیٹ پہ بھی کئی لوگوں نے سوال کیا ہے اور کالز بی بھی کئی لوگ ہیں تو ایک سوال کا جواب پہلے آپ لے لیں انشاءاللہ لاشٹ میں اگر وقت بچے گا تو انشاءاللہ آپ کا سوال لے لے جائے گا اسی سے متعلق ہے اجتماعی دعا کا مسئلہ آتا ہے عید میں عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں اس سے متعلق بھی وضاحت کریں گے اچھا اچھا جائے الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علیہ و صحبی اجتماعین اما بعد دیکھئے پہلا بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ میں عیدگاہ میں مردوں کے لیے نماز عید ہوتی ہے اور عورتوں کی نماز عید کی وہ کسی مسجد میں ہوتی ہے الگ ہوتی ہے اور جس کی امامت کو عورت کرواتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ خدبہ بھی دیتی ہیں تو میں اس کے تعلق سے صحیح بات یہ ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر پہلے بات تو کوشش یہ کی جائے کہ مردوں کی اور عورتوں کی عید کی نماز ایک ہی جگہ پر ہو جو نبی کے زمانے میں ہوتا تھا کہ مسئلہ ایک ہی کوشش کریں کہ جگہ بڑی لی جائے کوئی بھی کوشش جو ہو سکتی کی جائے کہ بڑی جگہ لی جائے جہاں آگے مرد ہوں اور پیچھے جہاں عورتوں کا انتظام کیا جائے تو اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسئلہ میں پڑھا جائے عیدگاہ میں آگے مرد پڑھیں اور پیچھے ان کے عورتیں ہوں اب اگر کوئی یہ کہتا کہ نہیں ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے اور دونوں کو الگ کرنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ عیدین کی نماز کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے کسی عورت کی امامت مانی جائے کسی عورت کو امامت کا حق دیا جائے بلکہ ایسی چیزیں یہ صرف مرد ہی امامت کروائے گا تو اگر پہلے بات تو یہ بھی تھوڑا سا متنازع ہوگا لیکن پھر بھی اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر عورتوں کے لیے الگ سے جماعت کرنی ہے تو وہاں بھی امام مرد ہی ہوگا پردے میں ہو جو بھی صورت بن سکے پر ہو لیکن ہاں اصل یہی ہو کہ مرد ہی امامت کروائے گا مرد ہی خدبہ دے گا عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ امامت کروائے اور وہ خدبہ دے تو یہ ایسا جو ہے جو لوگ کر رہے ہیں اگر عیدگاہ میں جگہ نہیں ہے تو بگل میں عارضی طور پر خیمہ بھی بنا سکتے ایک گھنٹے کا معاملہ ہے خیمہ وہ جگہ جگہ نہیں ہے تو بات ہو رہی کہیں بھی جگہ ہو جگہ کا معاملہ کیا رہتا ہے عیدگاہ فل ہے آزو وازو میں کھیت ہے تو وہ جگہ مانی جائے گی انتظام کرنا چاہیے وہاں پر وہ واضح ہے مطلب ہے کہ میں نے کہہ دیا پہلی بات میں کہ وہ چاہے وہ عیدگاہ کے نام پر ہو یا جب صفے تعداد زیادہ ہوگی اگر آپ نے کوئی بانڈری ماری مان لیجیے کسی جگہ بانڈری ماری گئی ہے عیدگاہ کے نام پر لیکن مردوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی تو پیچھے پڑھیں گے نا تو ویسے ہی اگر جگہ ہے تو ایک دن کی بات ہے گھنٹے کی بات ہے تو اگر جگہ ہیں تو بلا شبہ میں نے شروع میں یہی کہا کہ اسی جگہ پر عورتوں کی نماز عید کا بھی انتظام ہونا چاہیے لیکن اگر کسی اور جگہ پڑھ رہی ہیں تو اگر امامت پڑھنا مجبوری ہے پڑھتی ہیں تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ وہاں کی امامت بھی مرد کروائے گا وہی نماز پڑھائے گا وہی خدبہ دے گا عورت جہیں نہ تو امامت کروائے گی اور نہ ہی خدبہ دے گی اچھا تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال بھی نہیں ملتی میرے ذہن میں کوئی اس سے پہلے بھی بات آئی کہ ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ عیدین کی نماز یا جمعہ کی نماز اس کی امامت کسی عورت نے کرائی ہو یا اس کا خدبہ دیا ہو عورت ہو عمامت عورت کرائے تو اس میں سنت کی اتباہی میں بھلائی ہے اور اس میں مرد کی اثر میں کیا ہے جب آدمی سستی بھرتتا ہے تو اس طرح کے خرافات ہوتے ہیں اب جیسے عورتوں کی تمام ذمہ داری مرد اٹھاتے ہیں اسی طرح اس میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ عیدگاہ میں اس کا انتظام کرے پورے ایریے کے لوگ اب آدمی مردوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ہم انتظام بڑھاتے ہیں مسجد بڑھی کرتے ہیں جگہ کریتے ہیں تو عورت ہیں تو ان کے لئے بھی ہم کو کرنا پڑا گا وہ ضروری ہے اور اس کے چھوڑ کریں یعنی اپنی ضروریت سے دور بھاگ کے ایک بدات ایجاد کریں اور عورت کو ہم امام برانے آنے اس میں پورے شریعت میں ایجاد شریعت میں نئی شریعت بنائی جاتی ہے جی ازاق لکھر جی تنویر بھائی شیخ نے جواب دیا دیکھئے یہ بہت اہم سوال تھا اہم مسئلہ تھا جی فرمائیے جو عمومی طور پر ملتا ہے کہ عورت عورت کی نماز پڑا سکتی ہے وہ عام نماز ہیں گھر میں اگر کوئی امامت کرانا چاہے گھر میں گھر میں کوئی امامت کرانا چاہے اپنے جیسے کوئی ماں ہو بیٹیاں ہو وہاں تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے لیکن باقاعدہ جمعہ اور بھی خدبہ اسی طرح عید اور خدبہ اچھا اس میں ایک بہت اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لوگ اصل میں لوگوں کا تصور اسلامی نہ ہونے کوئی حصہ ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں اصل میں وہ اجتماعیت وہ جو اجتماعیت ہے یعنی تمام لوگ جہاں تک ہو سکے جماعت بڑی کریں ہائزہ عورتیں بھی آئیں ہاں میں دیکھ دعا میں شامل ہو اس میں اور ہماری اجتماعیت ہو تمام لوگ ایک جگہ ہو اور اس کے خوشی آلگ ہوتی ہے اس کا میسیج بھی آلگ ہوتا ہے لیکن یہ تو افسوس ہے کہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ کئی مسجدیں بنا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جبکہ اجتماعیت ہونی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ہم اتحاد کے ساتھ ایک مسجد میں یا ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھیں چاہیے عید کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو اچھا تنویر بھئی مطلب عیدگاہ کے اگل بگل میں جگہ نہیں ہے کیا کچھ یہ نہیں جگہ نہیں ہے اس کے بگل میں سڑک ہے لوگ سڑک جہاں عیدگاہ تنویر بھائی لیکن واضح بیغام یہی ہے واضح بات یہی ہے اگر یہ مجبوری ہے تو مرد ہی امامت کرائے عورتوں کا ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں مجبوری مجبوری کے بعد ایک ہی جو مسجد میں جو دو جمعہ کہیں کہیں پہا دو مرتبہ جمعہ کی نماز پہای جاتی ہے شریع طور پر اقدم بہت نہیں کوئی گنجاش نہیں اچھا اس میں شکر ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو عید کی جو پوری نماز ہے وہ پورا پیکیج ہے عید کی نماز بھی ہے اس کے ساتھ خطبہ بھی ہے تو خطبہ اس پیکیج میں داخل ہے تو ایک خاتون خطاب کرے اس کا تصور واضح انداز میں امامت کا امامت کا کوئی ثبوت ہے کہ ایدین میں یا جمعہ میں کوئی عورت امامت کرے چاہے مردوں کی ہو چاہے عورتوں کی نہ یہ خطبہ دینے کا کوئی تصور شریعت میں موجود ہے اس لئے اس چیز کو بلکل ہی جو ہے روا نہیں رکھا جانا چاہیے اس کو ختم کرنا چاہیے یا تو جیسے ہم نے کئی دفعہ بات ہوئی ہمارے باتوں میں بہتر صورت یہی ہے اگر نہ ہو سکے تو الگ سے اگر انتظام ہے تو اور مرد ہی امامت کروائی وہی خطبہ دے گا باقیہ عورتوں اس کے پیچھے نماز پڑیں جی اجتماعی دعا کا مسئلہ آتا ہے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کریں گے اجتماعی دعا اجتماعی دعا جو حدیث میں ہے کہ عام طور پر جسے سم لوگ اینگاہ میں دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جب خطبہ چلتا ہے نماز کے بعد تو لوگ ادار ادار مارکیٹنگ یا بہت کچھ گھومتے پیرتے ہیں اور دعا کے وقت جب سب جا کے حاضر ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے تو اصل میں جو حدیث میں جو ہے یا اسلامی تاریخ میں وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد خطبہ اور خطبہ سننا خطبہ جو سننا ہے وہ سنت جیسے جمعہ کا خطبہ فرض ہے ایسا فرض نہیں ہے عید کا اس کے بعد اس کے بعد کسی عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور خطبہ میں ہی میں دعا جو ہوتی ہے اور تو سب پوچھیں اس میں شامل ہونا ہے یعنی جو خطاب ہو تو خطاب کے اینڈ میں جب خطاب ختم ہو تو وہاں پر عام مسلمانوں کے لئے دعا وہ شروع میں بھی کر سکتا ہے یا شروع میں بھی کرتا ہے بیچ میں بھی آخر میں بھی یعنی وہ خطبہ خطبہ کے بیچ ہی میں دعا بھی کریں اور خطبہ بھی ہوتے ہیں میرے ذہن میں بہت واضح بات نہیں ہے لیکن شیخ نے کہا ابتہ جو حدیث آئی ہے عورتوں کے تعلق سے عید میں حاضری کے تعلق سے اس میں یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماع میں ان کی دعوت ان کی دعا میں شریع لیکن اب یہ دعا سے کیا مراد ہے جیسے شیخ نے ایک تو اشارہ یہ کیا کہ جو خطبے میں جو بھی امام دعا کرے وہ مراد ہے یا خطبہ ختم ہونے کے بعد الگ سے کوئی دعا کی جائے تو اس کا کوئی ثبوت میرے ذہن میں نہیں ہے تو اس لئے جہاں سے شیخ نے کہا ہے کہ جو مطلب خطبے میں جو دعا ہو رہی ہے ہاں اسی پر اکتفا کیا جائے وہی دعا اسی پر کوئی آدمی آمین کہہ لے یا اس دعا میں شریک آمین کہہ کے تو انشاءاللہ یہ چیز ہے واقعی مجھے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں ماللوم اس کی تعلق جائے یہ خطبہ کے بیچی میں دعا ہوتی ہے اس کی تعیید اس حدیث سے ہوئی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پر جسے جہاد کرنے کی ضرورت پرتی تھی تو جب اس وقت جمعہ کی نماز جب شروع ہو تب اللہ کے رسول کاروائی شروع کرتے تھے تاکہ جو مسلمان امام جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کی برکت حاصل سکتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جمعہ کے بیچی میں جو دعا ہوتی ہے وہ مراد ہے جی جی اب ظاہر یہ لگتا جا شیخ نے کہا کیونکہ اس کے علاوہ کی کوئی جلی میرے ذہن میں بھی نہیں ہے باقی میں بہتنا معاکد بات نہیں مجھے مارکہ شیخ ایک بات آور اس میں ہے جی عورتیں عورتوں کی امامت نہیں کرا سکتی ہیں الگ سے رمضان کے جمعہ میں مردوں سے الگ عورتیں جو ہے زہر کی نماز پڑھتی ہیں جماعت کے ساتھ اس میں عورتی امام ہوتی ہے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کریں گے یعنی رمضان میں جمعہ کے دن جی عورتیں زہر پڑھتی ہیں جی لیکن مسجد میں جا کر کے الگ سے عورتیں عمامت کرا تھی جا تو جب مسجد میں جا رہی ہیں تو جمعہ میں جو ہے جو امام پڑھاتے ہیں یہ بھی جو ہے نئی بات ہے اس کا بھی تصور اسلام میں تو نہیں ہے نبی کے زمانے جب مسجد میں جا ہی رہی ہیں تو وہاں جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہے نماز پڑھا رہا ہے تو ان کے تابع ہو کے پڑھیں کیا دکت ہے تو یہ کہ اسی پر عمل ہو رہا ہے علق سے عورتیں جمعہ ہوتی ہے نہیں نہیں غلط ہے علق سے کیوں جمعہ ہو رہی ہو جہاں پہ سنت چھوڑیں گے وہی بیداد آ جائے گی تو اب سنت نے چونکہ عورت مردوں کے ساتھ جمعہ پڑھانے پر اپنے چھوڑ دیا تو اب وہ دوسری جمعہ کے دن عورتوں کے لئے عفضل الصلاح عورتوں کے لئے بہتر نماز جو گھر میں ہے لیکن جماعت میں جا سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا جا سکتی ہے بلکہ رات میں بھی اگر کسی کی عورت نماز میں جانے کے لئے اجازت مانگے تو نہ روکے بالکل تاقید کے ساتھ لیکن علق سے جماعت کر کے نماز عورتیں پڑھیں اس کا کوئی تصمیل نہیں ہے بہت ہی غلط ہو رہا ہے یعنی ایک بدہ تیجاد ہو رہی ہے تو پہ اگر آپ کو عورتوں کو شوق ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا تو جمعہ کی نماز ہو رہی ہے مردوں کے ساتھ شریک ہوں کسی بھی طرح یا کسی بھی نماز میں جا رہی ہیں تو ہم کتابے ہو پڑھیں خاصا جمعہ کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک وہ بھی بات ہے کسی بھی نماز میں کہ اگر وہ عورتوں کو مسجد میں جانے کا شوق ہے مسجد میں جانے کی اجازت ہے محلے کی مسجد میں جانے کی اجازت مل رہی ہے تو ان کو جو مردوں کی نماز ہے اسی میں شریک ہونا چاہیے اگر وہ جمعہ کیلئے نہیں جا رہی ہیں تو مسجد میں جا کے وہ زہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ گھر میں اکیلے اکیلے زہر کی نماز پڑھیں گے یہ طریقہ نبی کے زمانے سے چلا رہا ہے اب یہ ایک نئی چیز اجاتھ لوگوں نے کی ہے کہ جمعہ کی نماز میں عورتیں شریک نہ ہو بلکہ الگ سے جا کے مسجد میں زہر کی نماز عورت کی امامت میں پڑھیں گے ایک اہم نکتہ یہ کسی جمعہ ہی کے دن زہر میں ہی کیوں جا رہے ہیں یعنی ایک طرح سے وہ جمعہ کا احتمام کرتی ہیں تو جمعہ کی نماز پڑھیں نا اب وہی بات ہے جسے جمعہ کی احتمام جو ہنہ سنہ طریقہ ہے کہ احتمام میں مسجد میں جائے صحیح تنویر بھائی آپ وہاں جو مقامی علماء ہیں اسے پر تفصیلی گفتگو کیجئے اگر کسی جگہ ایسا یہ چیز ہوتی ہے تو اس کو بند کروائی وہاں کی جمعیت سے آپ رابطہ کیجئے علماء سے رابطہ کیجئے اس سلسلے میں دیکھیں بات کیجئے آپ اور اس کو بند کروائیے پرسنل میں ہم لوگوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو انشاءاللہ لیکن اس سلسلے میں کوشش کرنی جائے آپ کو جی بہت بہت شکریہ آگلا سوال لیتے ہیں ہم السلام علیکم جی والیکم السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خرید سے الحمدللہ آپ لوگ کریے سے الحمدللہ کہاں سے بات کریں آپ ہم کنیا کماری سے بات کر رہے سے کنیا کماری سے ماشاءاللہ کیسے ابو ہوا وہاں کی الحمدللہ بہت اچھا ایسا رمضان گزر رہا آپ سب کا ہاں الحمدللہ بہت اچھا ہمارا پروگرام آپ کس مادیم سے دیکھتے ہیں ہم فیس بک سے دیکھتے ہیں شیخ ویوتو سے دیکھتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ جی شیخ جوان خلال ہم کام کرتے ہیں وہاں نماز پرنے کے لیے بغل میں مسجد ہے سمجھے دو میٹھ لگتا جانے میں جی تو تو شیخ کو بولتے ہیں کہ نماز پرنے مسجد میں جانے دو تو بولتا ہے نہیں یہی نماز پرنے مسجد میں نہیں جانے دیں گے تو چار وقت پر نماز پرنے پردے گھر نہیں پردے جہاں کام پردے ہیں اور خضر کا ٹم تو مہنا ٹائم رہ رہا جزار کے مسجد میں پردے ہیں اچھا اچھا تو شیخ یہاں کام کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے نہیں دانے چاہتا جی بلکل دیکھئے شیخ انشاءاللہ رحمہ فرمائیں گے دیکھیں واضح ہے کہ کسی بھی مرد کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا واجب ہے کم سے کم یہ کہا جائے کہ واجب ہے اگر وہ بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہیں جاتا ہے تو اگرچہ اس کی نماز گھر پہ ادا ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا ساتھ میں کم سے کم یہ اعتدال کی بات کہی جائے تو اس لئے آپ کو مسجد میں جانا ضروری ہے نماز کے لئے پانچوں وقت کی نماز کے لئے مسجد میں جانا آپ کے لئے ضروری ہے اب اگر کوئی شخص جو بھی آپ کا مالک ہے جو بھی ہے اگر منع کرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ دو راستہ پر ایک راستہ تو منوانے والا راستہ کہ آپ بات کریں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اس کے اور جو آس پاس لوگ ہیں اگر کوئی شخص ہے اس کا کوئی بیٹا ہوگا باپ ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا مسجد کے امام صاحبوں کو ان سے بات کریں جو اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو کہ مسجد کے امام سے شکایت کرنے پر آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا آپ پر کوئی پلٹ بات نہیں ہوگی تو اگر مسئلہت اس میں ہیں تو آپ جو بھی لوگ وہاں موجود ہیں ان سے بات کریں کم سے کم دو منٹ کے فاصلے پر مسجد ہے تو آپ کا جو بھی شیخ ہے جو بھی مالک ہے اس کو کم سے کم وہاں مسجد میں جانے دے ایک بات تو یہ ایک راستہ تو یہ ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے رہا ہے تو بلا شبہ تو آپ کو مشورہ تو یہی دیا جائے گا کہ آپ نوکری بدل دیں وہ جگہ کوئی چھوڑ دیں کسی ایسی جگہ نوکری کریں جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی آزادی ہو یعنی ایک دو دن کا معاملہ ہو تو بات سمجھ میں ہے مسلسل کا معاملہ ہے جب تک آپ کو کوئی نوکری نہیں ملتی ہے کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجبور ہیں آپ کم سے کم نماز پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر جو ہے اگرچہ گھر پہ پڑھیں لیکن وقت پر پڑھیں پابندی کے ساتھ پڑھیں جب تک آپ کو دوسرا راستہ نہیں ملتا دوسری نوکری نہیں ملتی تب تک کم سے یہ کریں کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ ہے جیسے آپ کے باس ہے جو مالک ہے ان سے آپ اتنا جیسے شیخ نے کہا کہ آپ ان کو منوائے منوانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے نماز پڑھنے اور جانے آنے میں جتنا وقت لگتا ہے بولے میں اتنا ایکسٹرہ ٹائم آپ کو دوں گا یہ بہت اہم چیز ہے جتنا بھی جو بھی وقت جاتا ہے یا آپ سیلری کٹوالیں تھوڑی سی یا تو وقت دیئے یا اتنے برابر ہمارے سیلری جو ہاتھا ہے وہ بہت اہم لکتا ہے تو اس کے یہ کوشش کرنی چاہیے اور میرے کلمے مان جائے گا نہیں مانے گا تو جسے شیخ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنا آپشن دیکھیں بہر کوشش ہے یہ کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں مسلسل پڑھنا ہے جتنا ہم سے ہو سکے جو ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جی جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لئے ہم بھی تو آرہ گھنٹا اس کو دے کے ہم آگے ترابی کے نماز پڑھتے ہیں آرہ گھنٹا اس کو اپنا کام ٹیم دے کے اپنا ہی ملوہ آتے مسجد میں ترابی تو نفلی نماز ہے آپ رات دو بجے تین بجے اکیلا اپنے ٹیم میں پڑھ سکتے ہیں تو فرض نماز کے لئے سے ابھی یہ کوشش ہے فرض نماز کے لئے واضح ہے میرے کلمے جیسے آپ کو ترابی کے لئے دے دیا تو میرے کلمے فرض نماز کے لئے بھی دے دے گا بات کیے کہ شیخ لگنہو تیار میں ہوتا ہے نہیں نہیں شیخ نے میرے کال سے جو باتیں رکھی بہت اہم ہیں کہ کئی طرح کی باتیں آگئی ہیں انشاءاللہ اس کے تحت چلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل ام آپ کے لئے نرم کر لے نرم کر لے وہ آپ کو اجازت دے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو آپ پھر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی ہم اگلا سوال لیتے ہیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام آپ کی آواز آ رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں رانگیس نیحال حسن بات کر رہا ہوں کیا نام بتایا آپ نے نواب حسن کیسے نیحال بھی خیر اس نے آپ جی اللہ وبرکاتہ آپ کیسے الحمدللہ بہت پیارا نام کیا سوال آپ کا نیحال بھائی میرے سوال یہ بچے ہم لگ ابھی رمضان کا مینہ ہوں عشاء کے نماز کے بات پر آئی ہو بڑھ کے بس ہوگے یہ بتائیں کہ رات میں سٹارٹ کریں نماز کیا پڑھنا دو سوال اوکے اوکے جی سے الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد لیکن بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں تھوڑا تفصیل بتا دیتا ہوں سوال بہت واضح بھی میرے لئے نہیں رہا تھوڑا اس میں تھا لیکن جو سمجھ میں آیا ہے کہ جیسے اب تاک رات ہے اور امید کرتے ہیں کہ کوئی بھی رات جو ہے پانچ راتوں میں سے کوئی بھی رات انشاءاللہ قدر کی رات ہوگی شب قدر ہوگی تو اس میں عبادتیں کیا کرنی اس پر پہلے بہت کافی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ہمیں جو مقصوص عبادتیں ہیں قیام اللیل کرنا ہے اور قیام اللیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکعات سے زیادہ ثابت نہیں ہے چاہے وہ بخاری مسلم کی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہو چاہے وہ واقعہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن صحابہ اکرام کو رمضان میں تاقراتوں میں با جمعات جو ہے تراویی کی نماز پڑھائی ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی اور یہی چیز جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے موتہ امام مالک میں ثابت ہے کہ انہوں نے تمیم داری اور عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ اکرام لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تو ہمیں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے اب اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ چونکہ تاقرات ہیں ہمیں رات جاگنا ہے تو اگر کہیں یہ ممکن ہو سکے تو ان رکعاتوں کو لمبا کیا جائے یعنی اس کا جو قیام ہوتا ہے جو قرآن کا حصہ پڑھا جاتا ہے اگر ممکن ہو سکے تو عام طور پر ہم ایک پارہ ختم کرتے ہیں اگر مسجد کے لوگ راضی ہوں تو دو پارہ تین پارہ مثال کے طور پر جتنی طاقت ہے اتنا ختم کرنا چاہیے کیونکہ جیسا کہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے جب دوسری رات میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آدھی رات پڑھائی نماز تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی رسول آپ آدھی رات اور پڑھا دیتے اور نفلی نماز پڑھا دیتے تو نبی نے یہ نہیں جواب دیا کہ جاؤ گھر میں اور مزید پڑھ لو ابھی تو وقت ہے آدھی رات میں آدمی پڑھ آپ نے یہ جواب نہیں دیا آپ نے جواب یہ دیا کہ جو امام کے ساتھ قیام اللہل جتنا بھی اس نے امام نے کیا ہے اس کے ساتھ قیام اللہل کرتا یہاں تک کہ امام اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے تو اسے ایسے انسان کو پوری رات گویا کہ قیام اللہل کا ثواب ملتا ہے تو اگر ہم نے آدھی رات بھی پڑھی پاؤ رات بھی پڑھی امام کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمیں پورے رات قیام اللہل کا ثواب ملے گا تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری رات میں آپ کو جو ہے اعتقاف اگر کسی نے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اسی طرح جو مشہور جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دعا ہے اللہ امینکا عفو انتوحب اللہ فعفو انی یہ پڑھنا ہے باقی اوقات میں آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے آپ کو ذکر و عذکار کرنا ہے اسی طرح صدقہ و خیرات کا بھی ثبوت چونکہ عام رمضان میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام دنوں میں بہت زیادہ جود و سخا والے ہوتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ آندھی کے طرح آپ کا جود و سخا آپ کی فیاضی ہو جائے کرتی تھی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پورے رمضان میں اور قدر کی راتوں یعنی تاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں اور اسی طرح سے اس میں ایک option ہمیں یہ مل سکتا ہے کہ ہم کبھی انسان مسجد سے باہر گیا واپس آیا تو وہ تحیل مسجد دو رکعت پڑھ لے سببی نمازیں جو بھی ہیں سببی نماز بھی انسان جو ہے پڑھ سکتا ہے یہ تمام چیزیں کرنی چاہئے اس میں ایک بات ہی رہ گی شاید کہ اب جماعت کے لوگ جو مسجد کے لوگ ہیں چاہیں تو وہ ابتدا میں رات کی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ تراویی کی نماز پڑھیں اس سے بہتر ہے کہ بیچ میں پڑھا جائے اس سے بہتر ہے کہ آخر میں پڑھا جائے سب لوگ تیار ہیں لیکن اگر جماعت یہ ہے کہ شروع میں پڑھیں گے تو زیادہ لوگ شریک ہوں گے تو اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے اور زیادہ لوگوں کو اس قیاموں لینے شریک کرنا چاہیے تو دو چاری لوگ رہیں اس کا اگر رہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ شروع میں پڑھ لیے جائیں جزا کر اللہ یہ جاگنے کی رات جاگنے سے صحب نہیں ملے گا افسوس کے ساتھ میں دیکھا جاگتے ہیں کہ لڑو کھیلتے ہیں وہ جو لڑو کھیلتے ہیں کچھ لوگ تو باہر گاڑی چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے یا بچے کوئی چاہ پی کے وقت بوزارتا ہے تو رات جاگنے کے صحب نہیں ملے گا وہ عبادت کا صحب ملے گا تو عبادت کا جو طریقہ ہے ایک تو ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز ترابی کی پڑھتا ہے اس کے بعد پھر وہ دوسری قرآن کی تلاوات ذکر و آزکار میں رہے اور اگر خود اکیلہ کرتا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جسے دو رکات یا چار رکات نماز پڑھ لے اس کے بعد پھر وہ ذکر و آزکار اور قرآن کی تلاوات میں لگ جائے پھر اس کے بعد پھر تھوڑی دو گھنٹے کے بعد دو رکات نماز پڑھیں پھر ذکر و آزکار کریں قرآن کی تلاوات کریں پھر بعد پھر دو رکات پڑھیں اور پھر کریں اس طرح کرنے سے پوری رات بھی پوری عبادت ہی میں وہ رات گزرے گی اب بہت اچھی عبادت ہوتی ہے جی جی نیحال بھائی امید کے آپ کو جواب مل گیا ہاں پھر اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آپ سہری کلنے فجر کی نماز پڑھنے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ چونکی وقت ختم ہو رہا ہے آخری سوال لے لیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں بامبے سے بات کر رہے ہیں بامبے بامبے میں کہاں سے گورے گاؤں سے گورے گاؤں سے جی سیسٹر کیا سوال ہے آپ کا میرا تین سوال ہے پہلا تو ہے نماز کے تعلقے کہ مجھے مطلب ہے نماز کا جو ہے سورہ آٹھ یاد ہے جس میں چاروں کھول یاد ہے اور چار سورہ یاد ہے جی میں یہی سب ملا کے نماز میں کرتی ہوں چاروں کھول اور چھوڑی چھوڑی چار سورہ یہ آٹھ سورہ یاد ہے یہی میں کرتی ہوں یعنی آم نماز میں دوسرا ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھائیس کال کا سا دی شدہ جی جی وہ انتاکال ہو گیا دو فال پہلے تو میں نے اپنے دوسرے چھوڑے بیٹا سے اپنی باہو کی سادھی کرا دی واپس سے تو وہ مغترات کا دوہ اس کے لئے کس طرح کرے اپنا سوہر بول کے کر سکتی ہے کس طرح کر سکتی ہے تیسرا ہے کہ مجھے بائیس کال سے تھائروت کا تکلیپ ہے بیمارے تو میں تھائروت کا دوہ کھا کے روزہ کھولتی یعنی سنت پامل نہیں کھجور یا پانی وگرہ میں تھائروت کا دوہ لینا رہتا ہے تو میں بائیس کال سے تھائروت کا دوہ سے ہی روزہ کلتی یعنی تین سوالات آپ کے ہو گئے ہاں چلی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی شیخ چونکہ وقت کی ختم ہو رہا تو تین سوال مختصر الحمدللہ وسلم دیکھئے بہن کا پہلا سوال یہ ہے ان کو صرف آٹھ صورتیں یاد ہیں چاروں قل یاد ہیں باقی چار چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں اور اسی جو ہے آٹھ صورتوں کے ساتھ وہ اپنی تمام نمازیں پڑھتی ہیں دیکھئے اس میں اب آپ کی عمر جو بھی ہیں لگتا ہے کہ زیادہ عمر ہے نسبتاً عمر زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس عمر میں بھی صحاب اکرام نے چیزوں کو یاد کیا ہے قرآن کو یاد کیا ہے تو آپ کو ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو مزید صورتیں یاد ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے ابھی بھی کبھی بھی علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے خصوصاً دینی علم جو ہے ہمیں مرتے دم تک حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ پوری کوشش کریں اس میں تھوڑا سا وقت لگائیں تھوڑا سا فرصت نکالیں اس کے لئے اگر اکیلے نہیں یاد کر سکتی ہیں تو کسی جو ہے کوئی عالمہ ہوں آپ کے آس پاس جو پڑھانے والی ہوں جو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہوں ان کے پاس جائیں ان کو گھر بنائیں جو بھی سسٹم ہو سکتا ہے ان کو کچھ آپ فیس دیں اور آپ کسی نہ کسی طریقے پر کوشش کریں کہ مزید صورتیں یاد کریں لیکن جب تک مزید صورتیں آپ کو یاد نہیں ہوتی ہیں تو جواز ہے بلا شبہ جتنے انسان کو یاد ہے انہی صورتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن وہی ہے کہ آپ کو ترغیب یہی ہے پوری طریقے سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں یہ ایک بات تو یہ ہے دوسرا سوال یہ تھا بہن کا کی ان کا ایک بچہ تھا اٹھائیس سال کی عمر تھی جس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنے بہو کی شادی وہ چھوٹے بیٹے سے اپنے کروا دی ہے اب بہو جو ہے اپنے جس بیٹے کا انتقال ہو گیا جو ان کا شوہر تھے ان کے لئے دعا کرنا چاہتی ہیں تو اب یہ شوہر سمجھ کے دعا کریں یا کیا سمجھ کے دعا کریں یہ کہہ رہی ہیں تو دیکھیں شوہر تو ان کے نہیں رہ گیا آدمی کا انتقال بھی ہو گیا انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی تو اب وہ شوہر تو نہیں ہے اس لئے جو ہے ٹھیک ہے آدمی کچھ بھی سمجھ کے دعا کریں کوئی ضرور نہیں کہ اس لفظ لایا ہی جائے اب اگر بچہ ہے ان کا تو بچے کی اببہ سمجھ کے وہ دعا کر لیں یا ایک دینی بھائی سمجھ کے دعا کر لیں یا جو ہے گزشتہ شوہر سمجھ کے دعا کر لیں ایکس تو ہیں مطلب گزشتہ شوہر کبھی رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ نیت کیا ہے نیت کی کوئی دخل اس میں نہیں ہے اصل یہ ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کریں مقبرت کی بس انسان کے لئے مومن انسان کے لئے مومن بھائی کے لئے کیونکہ ایمانی اخوت تو ہے اس اعتبار سے دعا کریں اب ذہن میں جہے چونکہ وہ اب شادی شد شادت میں رہے چکے ہیں شوہر تھا تو ذہن میں کبھی بات آ سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ آدمی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے تو بس یہ ان کے لئے دعا کریں اور تیسرا جو سوال یہ تھا کہ تھائراد ان کو بیس سال سے تھائراد کی دوا کھا رہی ہے تو اگر ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ہے جیسے آپ نے کہا مجھے لگا ہو ایسا ہی لیکن میں تھوڑا سا اس کو تفصیل کر دے رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو تھائراد کی دوا پانی سے پہلے کھانا ہے مطلب ہے کہ پانی بھی پہلے استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ نبی کے سنت میں کیا ہے کہ وہ پہلے رتب کھاتے تھے جو گیلی خجور ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو جو سکھی خجور جیسے ہم خجور کہتے وہ کھاتے تھے اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ پانی پیتے تھے تو ہمیں اگر ڈاکٹر نے منع کیا کہ خجور رتب یا خجور نہیں کھا سکتے تو کم سے کم یہ اپشن اس سے پوچھیں کہ ہم پانی پی سکتے ہیں تو اگر ڈاکٹر یہ کہتا کہ آپ پانی پی سکتے ہیں اس کے بعد دوا کھا کے دوبارہ پانی پلیں کہ پانی کوئی غزہ تو ہے نہیں کہ اس کے لئے سے فرق پڑے گا میرے خیال میں باقی ڈاکٹر بتایا گا آپ کو تو اگر یہ گنجائش ہے پانی پینے کی تو پہلے آپ پانی پینے اس کے بعد دوا کھا کے پانی پینے لیکن اگر ڈاکٹر کہتا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ مجبور ہیں بلا شبہ آپ جو ہے پہلے دوا کھا لیں اس کے بعد پانی پلیں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنیوں ساتھ دین میں رکھی ہے کچھ اضافہ شیخ جی سشتر امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا شکریہ والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محفل رمضان کا ہمارا یہ پروگرام ماشاءاللہ پائے تکمیل تک پہچا اور ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لئے استفادہ کرنے کے لئے ہمیں سننے کے لئے دیکھنے کے لئے انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور آپ کو جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ کل بھی ہم سننے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سبھی کے لئے دھیر ساری دعائیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی